اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے دین و دنیا ٹی وی میں میں ہوں آپ کا مذبان عبدالسمت سابری ناظرین میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ روزانہ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ ایک نئی خبر کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تو روزانہ کی طرح آج بھی میں ایک خبر لے کر حاضر ہوا ہوں تو اس سے پہلے میرے درخواست ہے اپی لے گئے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں جڑنے کے ل لیجئے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جاتی ہے نوٹفیکشن ملنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت تازہ ترین جو بھی میں بات بتاؤں گا خبر ہو یا کوئی اور طرح کا ویڈیو ہو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے کرے گی ناظرین میں انڈیا کے بات کرتا ہوں ہمارا انڈیا جو ہے اتنا پیچھے کئی صدی پیچھے جو چلا گیا ہے اسی کارن سے چلا گیا ہے ہندو مسلم کرتے کرتے ہمارے انڈیا میں جو ہے ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم کا اتنا بڑا جھگڑا چل رہا ہے کہ سائد ہی دنیا میں کوئی دیس میں کوئی ملک میں اتنا بڑا جھگڑا چلتا ہوگا بابری مسجد کا مسئلہ ابھی اتنا بڑا علج رہا تھا اور وہ سلوٹ ہی نہیں ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ پھر شاہی ادگا کے مطالق بات چل رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے ادگا کے جگہ پر پہلے مندر تھی کرشن مندر اب وہاں پر اس کو ہٹایا جائے اور مسجد کے لیے جگہ دے دیں گے یا ادگا کے لیے دوسری جگہ دے دیں گے وہاں پر مندر بنا دیا جائے تو ایسا ایسا فرکہ ہو رہا ہے پرستی چل رہا ہے اور دیکھ لیے کیا کر رہا ہے میں اس ویڈیو میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہندو مسلم کے چکر میں ایسا ہو گیا ہے کہ سانڈ جو ہوتا ہے بھینس بھینسہ سانڈ اس کو بھی ہندو مسلم کے نام پر اس کے سینگ رنگ لگا کر کے اس کے بدن پر جائے شریح نام لکھ کر کے اور ہندو مسلم کے جریعے سے جانور کو لڑایا جاتا ہے کہ کون جیتا ہے ہندو مسلم کے جریعے سے بتائیے یہ سب اقل مند والوں کی کام نہیں ہے یہ سب اقل مند لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں کبھی بھی جانوروں سے کیا لنا جانور کو کیا اقل ہوتا ہے بتائیے ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ لوگ پورا دیکھ لیجئے گا تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیش میں مکشمنطری پردھانمنطری جو بھی ہیں سب کے سب کے دماغ میں گوبر بھرا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دیش چلانے والے بھی ویسے ہی ہیں بیچارے چائے والے کوئی جھاڑو چاپ کوئی کچھ کوئی کچھ بنگال میں اس سے پہلے بیان میں کہا گیا تھا کہ گائے کے جو موت میں جو ہوتا ہے سونا کا یہ ہوتا ہے دودھ میں دودھ میں اب پھر اس سے پہلے بھی بیان میں کہا گیا ہے کہ گائے کا گو موتر پینے سے جو ہے کہ یہ کرونا وائرس وگر ٹھیک ہو جاتا ہے جب پلاتے ہیں تو پیتے نہیں بھاگ جاتے ہیں پڑھے لکھوں کے زبان سے یہ سب الفاظ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ پڑھے ہے ہی نہیں تو پھر اچھا تو لگے گا ہی پڑھے لکھیں نہیں اندھ بھکتوں ہیں تو دیکھ لیجئے کیسے جانوروں کو لڑا رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں چلی دیکھ لیتے ہیں چلی دونج موسیقی موسیقی